لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں پہلے میں نے ایک درس ریکارڈ کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت کو بچایا اور اس زمن میں حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ایک واقعہ میں نے نقل کیا تھا اور ایک حدیث بھی بیان کی تھی اب انٹرنیٹ کے اوپر وہ واقعہ جو ہے کسی اور عنوان کے ساتھ بلکل وہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ عنوان بہت غلط ہے اس کا اور اتنے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے اس لیے میں اس کی وضاحت بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ تر وہ واقعہ جس ٹائٹل سے پھیل رہا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ لوگوں نے اس پر ٹائٹل لگائے وہ تین لوگ جو زنا کر کے بھی بے قصور ہے معاذ اللہ معاذ اللہ نہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں نہ یہ الفاظ جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے ہیں اور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ پر کہا کہ علی یہ حدیث میں نے سنی ہے معاذ اللہ اور یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اس واقعے میں لیکن ٹائٹل میں لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے ان چیزوں کو صرف اپنی ویڈیو کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح کے ٹائٹل نہیں دینے چاہے ہیں اب وہ واقعہ اس کی تفصیلات لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کی ہے ایسی تنقید بھی میرے سامنے آئی ہے اچھا شیعہ حضرات کو وہ بہت زیادہ بری لگی کہ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ ہو جھو نے سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کہا اور ان کے موقف کے نزدیک صرف سیدنا علی مرتضی امیر المومنین ہیں تو انہوں نے اپنی زبانیں دراست کی زمن میں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ سب کو ہدایت دے اچھا پھر بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہا جبکہ حضرت عمر سید نہیں ہے میرا بھائی عربی زبان میں جیسا آپ کہتے ہیں نا اردو میں حضرت علی تو عربی میں حضرت علی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سیدنا علی یعنی ہمارے سردار علی اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو وہ کہتے ہیں سیدنا عمر ہمارے سردار عمر تو وہ سید جو استعمال کرتے ہیں نا عربی زبان میں سیدنا عمر سیدنا عبا بکر سیدنا علی سیدنا ابو غریرہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوح جس سیدنا سے مراد حضرت ہوتا ہے اردو کا حضرت ہے عربی میں سیدنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس طرح اس کا مطلب وہ سید کا نہیں نکلتا تو وہ سید تو افکورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو سید کا لقب دیا ہے وہی سید ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اہل بیعت ہیں تو یہ سیدنا کا اطلاق کو سید کے اوپر نہیں ہوتا اچھا دوسری بزاد میں یہ بھی کر دوں کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا کہ یہ وہ تین لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں یعنی کہ ان سے ان کے عامال لکھے نہیں جاتے کیونکہ یہ ایک تو وہ جو ہوش میں نہیں ہوتا جو دیبانہ ہوتا ہے جو پاگل ہوتا ہے دوسرا وہ جو سو رہا ہوتا ہے یا زنا کا لفظ ہی نہیں ہے یا زنا کا لفظ ڈالا ہے ٹائٹل میں کسی نے زیادتی کی ہے یہ اور پھر اللہ ہدایت دے باقی لوگوں کو جو اس کو کاپی کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں غلط ٹائٹل دے کر کے ان کی ویڈیو جو ہیں وہ آگے بڑے یہ ظلم زیادتی ہے اچھا تیسری بات کہ اس کے اندر ایک تو وہ جو نابالغ ہے ایک وہ جو ہوش میں نہیں ہے سو رہا ہے اور ایک وہ جو پاگل ہے دیوانہ ہے تو اب ان معاملات میں اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے ان لوگوں سے اچھا وہ عورت جس کا ذکر ہو رہا ہے اس پہ دیوانے پن کے دوریں پڑھتے تھے وہ بات سب کو معلوم نہیں تھی اور وہ خود بھی اس کی وضاحت نہیں کر سکی جب اس کو پڑھتے تھے تو وہ ہوش میں ہوتی تو وضاتی نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات سے واقف تھے اور اس بات سے کوئی اور واقف نہیں تھا نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی نہ حضرت عمر کے پاس جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے ان کے علم میں تھی وہ عورت وہاں کی رہنے والی نہیں بلکہ کسی دور گاؤں کی رہنے والی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات سے واقف تھے وہ واقف نہیں تھے واقف لوگ کیونکہ مدینہ تو ایک شہر ہے نا اس کے اطراف میں بستیاں بھی تو تھی اب ہر آدمی کے بارے میں تو نہیں پتا اچھا اب ہمارے پاس لوگ زیادتی کیا کرتے ہیں کہ اکیسویں صدی کے اینک لگا کے چودہ سو سال پرانے واقعات دیکھتے ہیں اچھا کچھ لوگوں نے کہا اچھا اس بندے کے اوپر حد جاری ہوئی کے نہیں بابا وہ بندے کا پتہ ہی نہیں چلا تو حد کیسے جاری ہوگی دوسرا کوئی زمانے میں نہ فورنسک سائنسس تھیں نہ اس زمانے میں آپ کی یہ جنیٹکس اتنی ایڈوانس ہوئی تھی کہ جنیٹکس کے طور پتہ کیا جا سکے کہ اس کے اندر کس کا مادہ منویہ گیا ہے پھر اس کو ایسٹریکٹ کر کے پھر اس بندے کا پتہ لگایا جا سکے یہ کام تو نہیں ہوا تھا اس زمانے میں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ بات منکشف ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رہا کر دیا جب قاضی کے علم میں ایک بات نہیں ہے تو قاضی اس کے اوپر فیصلہ کیسا کرے اچھا قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ شواہد پر کرتا ہے جو اس کے پاس ایویڈنسز ہوتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ شواہدات پر فیصلہ کرتا ہے ایویڈنسز پر فیصلہ کرتا ہے کسی کورٹ سسٹم میں چلے جایا اور یہی یہی نظام اللہ نے ہمارے لیے بھی روز محشر میں رکھا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے سامنے اللہ تعالی ایویڈنسز پیش کریں گے اللہ تعالی کی علم میں تو سب کچھ ہے اللہ تعالی کی علم میں سب کچھ ہے اپنے علم کے مطابق کو فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن جو نظام انہوں نے ہمیں یہاں دیا ہے اسی نظام کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے ان کے عامال پیش کیے جائیں گے بطور ایویڈنس فرشتوں کو بطور ایویڈنس پیش کیا جائے گا ہمارے آزائے بدن کو ہمارے خلاف جو گواہی دیں گے وہ بطور ایویڈنس بطور شاہد بطور گواہ کے گواہی دیں گے تاکہ جو کیس ہے وہ حلو حق بالکل واضح ہو جائے اللہ تعالی کی علم میں تو ہر بات ہے تو بارحال اس میں اتنے موقف ترور مرور کے جو ہیں لوگوں نے پیش کی اچھا پھر بعض حضرات میں اس کو کاپی تو کی ہے لیکن علم نہیں رکھتے مثال کے طور پر وہ حدیث جو ہے میں نے بیان کی کہ وہ مصند امام احمد میں آتی ہے انہوں نے لکھا کہ مصند امام احمد مصند میرے بھائی بیٹھنے کی جگہ کو مصند کہتے ہیں اور مصند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں بسند روایت آئے تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ لوگ کر دیتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے تنقید کرنا مقصد نہیں ہے اصلاح کرنا مقصد ہے یہاں پر کہ آپ خدا کے لیے دین کی باتوں کو دینی معلومات کو اپنی ویڈیوز بیچنے کے لیے یوں تروڑے مروڑے نہ بلکہ دین جس طرح ہے اس کو اس طرح پیش کیا جائے حضرت علی کرم اللہ وجہو کا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ معاذ اللہ معاذ اللہ نہ دونوں کے درمیان کسی قسم کے تقابل کے لیے پیش کیا گیا ہے نہ کسی قسم کی مشاجرت کے لیے پیش کیا گیا ہے یہ پیش کیا گیا ہے ایک واقعہ جو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوا دونوں اپنے مقام پر عالی لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے نہ کہ آج کر کے لوگوں کی طرح معاذ اللہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو حضرت عمر کی ناشایان شان ہیں اور بالکل خلاف سنت بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی نہیں ہیں اچھا مجھے ایک اور صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب نے تو یہی واقعہ یوں آگے اپنی آواز میں ریکارڈ کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں میرا بھائی حضرت علی نے نہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریفہ ہے جس کو حضرت علی نے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے واقف ہیں تو لوگوں نے اعتراض بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی حضرت عمر کیسے جج ہو سکتے ہیں جب ایک حدیث سے وہ واقع بھی اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں بھئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں نہ وہ لوگ جنہوں نے پیش کیے نہ کوئی شاہد اس بارے میں ہے کہ اس عورت پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں تو وہ پاگل پان والی حدیث یہاں پر وہ اطلاق کیسے کریں جب ان کے پاس وہ علم نہیں ہے کہ عورت میں پاگل بن کے دورے پڑتے ہیں اب ہر ایک کو تو ہر بارے میں ہر چیز کا علم نہیں ہوتا نا ہر ایک کو ہر بارے میں ہر چیز کا علم تو نہیں ہوتا اچھا ایسے ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں بھی بہت سارے جج فیصلہ کرتے ہیں ان کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہوتا 21 سنچری میں آج کل کے زمانے میں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو جبکہ اتنی سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے اور ہر طرف جو ہے آپ کی انفرمیشن موجود ہے تو بہرحال تو ایسے ہوتا ہے اچھا پھر اللہ تعالی کی حکمت عملی دیکھیں اللہ تعالی کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس عورت کو بچانا تھا تو اللہ تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ذریعہ بنایا اور وہ بج گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ بات کا انکشاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو رہا کر دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علی بات جب حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر نے کہا ہاں واقعی مقام علی تو یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ کام ضرور اس لیے کیا ہوگا کہ اس میں کوئی بات ہوگی اس لیے حضرت عمر کو حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے پوری بات کھول کر بیان کی کہ یہ وجہ تھی کہ میں نے لوگوں کو بنا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور عورت اور رہا کر دیا اب یہ تمام معاملات ایسے نہیں تھے کہ جن کو اتنا پیچی تک کیا جائے اور اس پہ اتنی جرہ کی جائے اور بحض کی جائے اور معاذ اللہ صحابہ اکرام میں تقابل کیا جائے یا کسی کی شان میں کوئی گھٹایا جائے اور ہم ہوتے کون ہیں کسی کی شان کے بارے میں کوئی بات کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں ہماری اوقات کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے کہا ہو کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو ہماری اوقات کیا ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی عشرہ مبشرہ میں سے وہ جو لوگ ہیں ہمارے پاس کیا بشارت ہے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے ہم باتیں دیکھو ہماری اور عمل دیکھو یہ یعنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے جب لوگ اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کرتے ہیں بات کو سمجھتے نہیں اور بات کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں معاذ اللہ یہ دین اسلام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کے اندر خدا کے لئے اپنی طرف سے چیزیں نہ ایڈ کیا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ